السلام و السلام علی محمد علی و اصحابی اجمعین اللہ باہت فرد بلہ بہت شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 علیہ وسلم ان اللہ و ملائکہ تبو صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ تبو صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ تبو صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ سوند خلافت راشدہ حضرت عثمان بن اکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند مروضات پیش کی تھی اور تھوڑی سی مزید گفت اپو آپ کی شخصیت پر پیش خدمت ہیں آپ کو یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرتبہ جو شان جو وجاہت جو رسالت جو عنایت جو برکت عطا فرمائیت آپ کی شان کے مطابق آپ کو جو صحابہ جو ساتھی ساتھ رہنے والے عطا فرمائے ان کو بھی اللہ نے عظمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمایا نبی پاک کے وسیلے سے آپ کے صحابہ کو بھی بلند درجہ عطا ہو اور حضور نے اپنے تمام صحابہ کے بارے میں عمت کو ڈایا ہے خبردار کیا ہے کوئی انسان ان کے حق میں بد زبانی نہ کرے اور نہ بد گمانی کرے نہ بد گمانی جائز ہے نہ بد زبانی جائز ہے صحابہ اکرام کے بارے ہیں اسے حضور نے مانا فرمایا اور قرآن پاک نے وَقُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا کہا یہ اعلام کر دیا کہ سارے ایک کے سارے صحابہ ان سے اللہ تعالی نے جنت کا وعدہ فرما دیا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا وَقُلَّنْ یہ لحظ قرآن پاک کر کُل میں پھر کوئی پیچھے رہتا نہیں جو بھی صحابی ہے چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت یہ کُل کے عموم میں داخل ہیں یہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا اللہ نے ان صدقے ساتھ بلعی اور خیر کا وعدہ فرما لیا اللہ جو وعدہ کر لیتا ہے تو اِنَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ اللہ اپنا کیا ہوا وعدہ کبھی توڑتا نہیں بلکہ ہمیشہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے تو اِن بات آپ کے سامنے واضح کر دی کہ صحابے کرام سارے کے ساری کامیاب سارے بری سارے جنتی سارے اللہ کی خاص رحمتوں میں رہنے والے ہیں لیکن پھر اِن میں فضیلت کے اعتبار سے کوئی صحابی کسی اور صحابی پر فضیلت رکھتا ہے اور یہ میار احادیث اور قرآن پاک سے اہلِ علم نے قائم فرمایا ہے اور بتایا کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ پوری انسانیت میں حضرت عبو بکر سے دیتا ہے اور ان کے بعد یہی مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے بعد یہ مرتبہ حضرت عثمان بن آفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اور اس کے بعد یہ مرتبہ حضرت حیدر کررار حضرت عالی شعر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا لقب زون مورین تھا دو نوروں والا اور وجہ آپ کو بتائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بار دی کرے اپنی دو صاحب زادیاں آپ کے نکاح میں دیں آپ دامادِ رسول بنیں حضرتِ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرتِ امِ قلصوم رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ دو صاحب زادیاں ہیں نبی پاک کی جو آپ کی آخد میں یکے بار دی کریں آئیں اور خصوصیت یہ ہے حضرتِ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو میں نے اس کو خود پڑھا سنانے میں خود پڑھا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حشر تک کسی کو یہ سعادت نہیں ملی آدم علیہ السلام کی ذات کیونکہ پہلی ہے انسانیت میں ان سے لے کر حشر تک کسی کو یہ سعادت نہیں ملی کسی کے عقد میں کسی نبی کی دو صاحب زادیاں یہ کے بعد دی گئے آئی ہوں یہ فضیلت اگر پوری انسانیت میں اللہ نے کسی کو عطا فرمائی تو یہ عثمان بلہ فرم کو عطا فرمائی ایک روایت کے مطابق فرمایا کہ اگر تیسری بیٹی ہوتی تو وہ بھی ان کے عقد میں دے دیتا اور رات کو میں نے ایک اور روایت خوری جو اس سے عجیب تا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اگر میں چاریس ویڈیوں بھی ہوتی ہیں تو میں یکے بات دی گئے جو عثمان بن افوان کہتے ہیں کافتا ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی شخصیت کتنی مکمل ہے کتنی شفاق ہے کتنی پاک ہے کتنی محبوب ہے اور رسول اللہ کتنی مرغوب اور محبوب ہے کتنی مقصود ہے کہ آپ اپنے جگر کے ٹوٹوں کو اگر کسی کی عقد عقد نگاہ میں دینا چاہتے ہیں تو وہ عثمان بن افوان کی شخصیت ہے اور پھر میں یہ بھی آپ کو بتاؤں جو میں نے پڑھا کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو میں نے یکے بات دی گئے اپنی دونوں بیٹیوں کو ان کے عقد میں دیا یہ حاصل میں اللہ کی طرف سے وہی کے نتیجے میں احزابی ہے یعنی یہ گائیڈنس اوپر سے آئی ہے یہ تحریک اوپر سے آئی ہے ذاتی فیصلے بعد میں ہوتے ہیں نبیوں کے فیصلوں میں خدا کی رضا شامل ہوتی ہے یہ آپ کی شخصیت پرسنیلٹی کی اوثنٹیسٹی پر ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کا مقام آپ کے دل و دماغ میں کیا ہے اور آپ انتہائی بخصورت تھے انتہائی باجمال باکمال شخصیت تھے اور یہ ہر ایک نے لکھا کہ آپ کے حسن و جمال راب کی رانائی اور سرخ اور شفید رنگت یہ بے مثال تھی خوبصورت چہرہ درمیان قدر اور میں انتہائی باباکار شخصیت میں نے آپ کو ایک روایہ دور سنوائی تھی کہ نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص سے حیاء کیوں نہ کروں جس سے فرشتے حیاء کرتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی انہوں سے کسی نے پوچھا تو ان کے حیاء کے مطالب آپ کو کوئی بات پتا ہو تو آپ نے فرمایا کہ ان اتنے بار حیاء تھے کہ اگر انہوں نے غسل کرنا ہوتا تھا تو وہ اپنے گھر کے سارے دروازے بند کرتے تھے گھر کے سارے دروازے بند کرتے تھے پھر جس کمرے میں غسل فرماتے تھے وہ بھی بند ہوتا تھا لیکن اس کے بعد وجود شرم و حیاء سے آپ اپنی پیٹ سیدھی نہیں کر سکتے ایسے جھکے رہتے تھے یہ آپ کی وہ شرم و حیاء ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے آپ تنہا ہے اس لیے یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ حیاء کے رتبے میں پوری جماعت صحابہ میں کسی کا یہ مقام نہیں کر حضرت عثمان بنا فارم کا دیکھو ایک جزوی فضیلت ہوتی ہے وہ ہر ایک صحابہ میں مختلف ہو سکتی ہے ایک کلی ہوتی ہے کلی فضیلت حضرت عبا بکر قواس ہے لیکن جزوی طور پر ہر صحابی میں کوئی نہ کوئی ایسی فضیلت ہے جو کسی اور میں نظر نہیں لاتے اور اس جزوی فضیلت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت من حیصل حیاء آپ کو جو اللہ نے حیاء تعالی فرمائی اس میں کوئی دوسرا آپ کا ثانی نظر نہیں لیا تھا کوئی ثانی نظر لیا تھا آپ نے اپنے اندر اللہ کی دی ہوئی خاص نعمتوں کا خود ذکر فرمایا اور آپ نے کہا کہ میری یہ صفات اللہ کی ہم محفوظ ہیں پہلی یہ کہ میں چوتھا مسلمان ہوں مردوں میں جو اسلام قبول کرنے والا ہے فرماتے ہیں میں نے دورِ جاہلیت میں بھی کبھی حرام کاری نہیں کی اور میں نے کبھی چوری نہیں کی میں نے قرآن کو جمع کیا اور فرماتے ہیں کہ جس ہاتھ سے میں نے رسول اللہ قرآن کے ساتھ بیعت کی میں نے کبھی اس کو شرمگاہ سے مس نہیں ہونے دیا حضرت عزمان فرما رہی اور ایک پڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائے برائی کرنا تو دور کی بات ہے برائی کی کبھی تمنہ بھی نہیں کی ہے کہ میں کوئی برائی کروں کبھی تمنہ نہیں کیا اور میں وہ ہوں جس کو رسول اللہ نے اپنے دو ساتھ دیا حققت میں عطا فرمائی حضرت عزمان رضی اللہ تعالیٰ منتہائی شریف النفس طبع کے مالک ہیں اور ایک بات میں مزید عرض کروں اس حوالے سے کہ اس میں نصیحت ہے میرے لیے آپ کے لیے صاحبانِ عقل و خیرت کے لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان دس صحابہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ مذکور ہیں کہ جن دس صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور ان کی زوان سے یہ اعلان کرا کے جنتی بنا دیا کہ یہ دس صحابہ یہ جنت میں جائیں گے اور عرف عام میں اس کو اشرا مبشرا کہتے ہیں اشرا عربی زبان میں دس کو کہتے ہیں اشرا ٹھیک ہے اور مبشرا بشارت دیئے ہوئے مبشرا کیسے کہتے ہیں جس کو بشارت دی گئی ہو جو بشارت دیتا ہے وہ مبشر ہوتا ہے اور جس کو اشرا دی جاتی ہے وہ مبشر ہوتا ہے ایک زبر اور ایک زیر سے مانا دیکھو بدل جاتا ہے عربی میں مبشر ہو رہا ہے مبشر ہو رہا ہے تو ان سب کے مبشر محمد الرسول اللہ اور آپ ہمیں مبشر کروانے پر آپ کے آپ کو مبشر کروانے ہیں اِنَّا اَرْسَلْنَاكَا شَاهِدَامَ مُبَشِّرَامَ نَذِيرًا اللہ نے آپ کو مبشر بنایا ہے اور حضور نے اپنی اس بشارت میں حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو شامل فرمایا اور کہا کہ عثمان فی الجنہ عثمان جنت میں ہے عثمان جنتی ہے عثمان نے جنت میں جانا ہے آپ اشرا مبشرہ میں سے جانا ہے لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو اگر کئی سے یہ سیرٹیفیکیٹ مل جائے کہ آپ جنتی ہیں تو مجانے کس سیرٹیفیکیٹ سے شاید گمڑا ہو جائے کہ امیر تو آپ پھر کھلی چھوٹی مل گئی ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں تو آپ کی شخصیت میں اتنا وقال تھا اتنا ٹھہراو تھا آپ کے اعمال اور آپ کے کردار پر نبی پاک کو اتنا اعتماد تھا کہ جب جیش عثمان میں ایک جنگی موقع پر جب مسلمانوں کے آتھ میں کچھ نہیں تھا تو آپ نے اس وقت مسلمانوں کو ٹین سو اونٹ بمی ساتھو سامان کے عطا کر رہا ہے جب کسی کے پاس کچھ آ دیں تو رسول اللہ تعالیٰ نے اتنا آج کے بعد عثمان جو کچھ کرے ان سے کوئی پوچھ پوچھ نہیں ہونے باتے یہ حضور نے کرنایا عثمان جو کرے اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا یہ کتنی بڑی کھلی چھٹی ہے کہ وہ جو بھی کریں ان سے سوال نہیں ہوگا اور اس کے بعد آپ نے بہت سارا مال دیا دولت دی وہ اشرفیاں اور وہ کوئنز جو اس دور میں تھی حضور نہیں اس کو یوں پھاتے تھے اور فرماکت عثمان اس کے بعد جو بھی کرے اس سے پوچھا نہیں جائے گا اور فرماکت عثمان صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساتھ میں یہ پہلی فرمایا جاتا ہے کہ عثمان جنردی ہونا ہے اس صفرہ جلا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے وقت کو بخوبی جانتے ہیں ہر اگلے قل کو جانتے ہیں حضرت عثمان نے جو کام ابھی نہیں کیے ان سے بھی واقف ہیں ان کو پتہ تھا کہ آنے والے وقت میں میرا یہ صحابی کبھی برائی کا رف نہیں کر سکتا اس لئے فرمایا کہ جو کچھ گئے اس سے پوچھ پوچھ ہوئی نہیں کیونکہ اس نے جو کچھ کرنا ہے وہ شریعت کے مطابق کرنا ہے شریعت کے مطابق کرنا ہے یہ آپ کی شخصیت کا وقع ہے لیکن اس کے باوجود آپ کے بارے میں روایت ہے کہ اشرا و اشرا ہونے کے باوجود نبی آخر زمان کی صحبتِ خلوص و صحبتِ وفا اور صحبتِ نبوت کے باوجود جب آپ قبرستان سے گزرتے تو آپ روتے تھے لیکن کتنا روتے تھے کہ آپ کی آنسوں سے آپ کی داڑی بھیگ جاتی تھی داڑی مبارک آنسوں سے تر بطر ہو جاتا تھی اور آپ سے پوچھے جاتا تھی کیا وجہ ہے کیا سبب ہے آپ اس قدر گریہ جائی کیوں فرمایا ہے فرمایا رسولِ عظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے آخرت کی منازل میں سے قبر پہلی منزلیں اگر اس میں انسان کامیاب ہو گیا تو اگلی منزلیں بھی آسان ہو گی اور اگر یہاں نہ کام ہو گیا تو اگلی منزل اس سے زیادہ دشوار آنے والی اس خوف اور اس خطر سے اور اس کی اس رحشت نام کیفیت سے حضرتِ عثمان کی اس حالت پر کیا ہمارے لئے کوئی نشان نہیں ملتا اور ہمارے لئے کوئی نصیت کا پیغام نہیں ملتا کہ وہ جن کو بشارت ملی ہے کہ یہ جنتی ہیں وہ قبرستان کو دیکھیں تو وہ آنسوں کی لڑی جاری ہوتی ہے اور ہم جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے ہمارا انجام کیا ہوگا ہماری اتہا کیا ہوگی ہمارے ساتھ کیا برداؤ کیا جائے گا ہم بے لگان ہیوانوں کی طرح اپنی زندگیوں میں مست اللہ سے دور اور دنیا سے زیادہ دریم نظر آتے ہیں قبرستان تو وہ ہوتا ہے جس میں مردے کو دفنا دیا جاتا ہے ہم تو مردوں کو دیکھ کر بھی نصیت آسے نہیں کرتے ہیں ہمارے سامنے انسانی جسم جنازے کے لیے رکھے جاتے ہیں ہم انہیں دیکھ کر بھی نصیت آسے نہیں کرتے لیکن حضرت عثمان جن کو جنت کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی قرآن میں کل صحابہ کی کامیابی کی بشارت اس میں بھی حضرت عثمان شامل ہیں قرآن سے آپ کی نجات ثابت ہے حدیث سے آپ کی نجات ثابت ہے آپ کے اعمال اور قرآن سے آپ کی نجات ثابت ہے اس کے باوجود اگر قبرستان سے جاتے ہیں تو آپ بے تحشر اور رویہ کرتے ہیں ایک بار بھی جب بھی قبرستان جائیں آپ کی یہی حالت ہوا کرتی تھی اس سے ہمیں نصیت آسن کرنی چاہیے اور آپ کی شرافت اتبا اور آپ کے باطنی طہارت اور خود غرض نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل کہ آپ مسند خلافت پر بیٹھے ہوئے اور نیچے بھاگیوں نے بلوائیوں نے شورش کٹھی کر رکھی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں آپ کے گھر کے بار آپ کو قتل کرنے کے لیے آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہیں اور آپ کی فوج وہ ہے جس نے افریقہ تک کے علاقے فتح کر لیے ہیں آزربائی جان تک کے علاقے فتح کر لیے ہیں اور دور دور تک دور دور تک آپ کی حکومت ہے تو آپ کی طاقت کا کیا عالب ہوگا لیکن آپ وہ واحد خلیفہ ہیں پوری تاریخ اسلام میں آپ وہ تنے تنہا وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی ذات اور اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے مسلمان کی تلوار کو مسلمان کی تلوار سے ٹکرانے نہ دیا جڑنے نہ دیا ان کو لڑنے نہ دیا اور میں آپ کو یہ بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضورﷺ کے صحابی ہے حضی بن مرتبال صحابی ہے آپ اندر تشریف لائے اور دا میں آپ کو تین افشن دیتا ہوں آپ یوں کریں اس وقت دھلاک خراب ہیں آپ کو اللہ نے اتاقت دی ہے فور کو حکم دیں یہ دو میٹر سارے ختم ہو جائیں دوسری بات اگر آپ یہ نہیں کرتے تو جو پچھلا جس جگہ آپ رہے رہے ہیں سامنے تو یہ سارے لوگ رہے ہیں جو پچھلا صحابتوں سے آپ اکر کے اپنے پر بیٹھ کے آپ مکہ چلے جائیں وہاں حرم میں قیام کریں حرم میں کوئی کسی کو مار نہیں سکتا قتل نہیں کر سکتا معامل ہو جائیں گے عمل میں رہیں گے تو تیسری جو صورت ہے وہ یہ کہ آپ شام چلے جائیں جہاں امیرِ معاویہ حاکم ہیں گمر میں رہے ہیں اور طاقت والے اور وہ ان کی قوم سے بھی ہیں آپ وہاں تشریف کریں کلاب میں فرمائے پہلی جو تم نے رائے دیا کہ میں ان کو ختم کر دوں تو میں رسول اللہ کا خلیفہ ہوکے مسلمانوں کو نہیں مار سکتا دیکھیں آپ دوسری بات تم یہ کہتے ہو کہ مکہ چلے جائیں تو میں نے خود نبی فاق کو سنتے ہوئے دیکھا ہے کہ جو قریشی جس کی وجہ سے مکہ میں اگر فتنہ فساد خرابہ ہوا کلاب قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکہ میں تو آتیز زمین کے بارشندوں کے عذاب کے مطابق اس کو عذاب دیا جائے گا زمین پر ہشنے آدھے لوگ ہوں گے اتنا اس اکیرے کو عذاب دیتا ہے جس کی وجہ سے مکہ میں فتنہ فساد ہوگا تو میں ادھر بھی نہیں جانا چاہتا ہوں اب رہ گئے شام تو میں رسول اللہ کی ہمسائی کی چھوڑ کر شام نہیں جا سکتا ہوں اپنے نبی کا در چھوڑ کر میں نہیں جا سکتا ہوں گو کہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ آپ پجربار کیا گیا ہے اپنی افاظت میں آپ نے کچھ نہیں بیٹھے اور آپ قرآن پڑھ رہے تھے نہ آپ پاگیں ہیں نہ دھوڑے ہیں نہ چلے ہیں نہ مضاحمت کی ہیں امیر المومنی ہیں طاقت بھی ہیں اختیار بھی ہیں ایک حکم سے آپ سب کو ختم کرا سکتا تھے چند لاشیں گرتی ہیں اس کے بعد لاشیں گرتی ہیں نہیں آج تک مسلمان ہیں لیکن آپ نے یہ اکرام نہیں ہونے دیا یہ چلے تاریخ اسلام اگر آپ پڑھیں تو آپ کو خدا چلے گا عثمان بن افان تمام صحابہ اکرام کے بہت ساروں صحابہ کا جو اس بارے میں موقف اور آپ کے اقوال جو لکھے ہوئے ہیں صحابہ اکرام کے وہ یہ ہیں کہ حضرت عثمان کے بعد ہی یہ تلوار میں آن سے نکلی اور مسلمانوں کا خون گرنا شروع گوا تو آپ کی قظیم شخصیت تھی بہت باوقار با صلاحیت اور صبر کیا چالیس دن تک آپ کے گھر کا بھی موثرہ کیا گیا خانے پینے کے چیزے اندر میں جا سکتی تھی خلیفہ احمد ہے طاقت ہے حکومت ہے پانی تک آپ کے گھر کا بند کر دیا گیا تھا تو ہم لوگوں کو ہر ایک کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے جس طرح حضرت عمام حسین پر پانی کی پابندیاں آئی ہوئیں آپ کو یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس سختی سے حضرت عثمان بین آفان کو بھی بدا رہا گیا چالیس دن تک ان کا معاثرہ کیا گیا بڑی مشکل سے چھپ چھپا کر ایک دفعہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ آفان خانے پینے کی ٹھیک چیزیں آئیں وہ زخمی ہو گئی ہو کیوں چیزیں اندر نہیں پہنچائی آسے وہ حضور کی زوجہ ہیں امو المومنین ان کا بھی لیاز نہیں دیا گیا اور پھر پانی تک بند کیا گیا لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بارے معقول ہے کہ انہوں نے اپنی حکمت کے ساتھ وہ دو تین مشکیزیں پانی اندر کسی طریقے سے بیجوا دیا تھا بارہ یہ تقیفیں اور مشکلات ہیں جن سے کہ خلیفہ عثمان حضرت عثمان بن افحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ ان کے ترجعاتِ برزخیہ میں اور ترقیان تافر آئے اور ان کی شرم و حیاء کے صدقِ خدا ہم نے بھی شرم و حیاء تافر آئے وہ با حیاء شخصیت تھے ان کی حیاء کا واسطہ دے کر رف سے آپ حیاء کا سوال کیا گئے کہ اللہ ہمیں بھی حیاء تافر آئے وہ اکیلے ہوں تب بھی وہ ایسا ری ایکٹ کرتے تھے جیسے کہ وہ ہزاروں کے دن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انتہائی حلی متوہ شخصیت تھے اور میں جب تک یہ اخواب سیلیکشن کرتے ہیں میں آپ کی خطت میں یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی شہادت کے حد تا آپ جس عمل میں مصروف تھے وہ تلاوت قرآن تھی اور غالباً وہ قرآن پاک کا نسخہ جو آپ شہید کیے گئے تو آپ سے خون مبارک قرآن پاک کے صفحے بھی اس سے رکھ بھی نہیں اور آپ کا خون قرآن پاک پر بھی گیا اور وہ قرآن غالباً آج بھی ترکی کے اندر محفوظ ہے اور موجود ہے تو جس آیت پر آپ کا خون گرا وہ آیت تھی فَسَيَقْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيمِ اللَّهُ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ خود بخود ادھر خون نہیں گرا کہ اس آیت کے خون گرا ہے جو اس موقع کے لیے سب سے زیادہ موضوع کی اور حضرت عثمان کو اس آیت کے ذریعے پیغام دیا جا رہا تھا کہ خون تمہارا جس آیت پر گیا ہے وہ آیت تمہاری کیفیت کو بلا کر رہا ہے فَسَيَقْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيمِ اللَّهُ اللہ نے اچھا رہا ہے اس آیت میں اللہ کی ذات ان کے لیے کافی ہے اللہ ان کے لیے کافی ہے وَهُوَ السَّمِيمِ اللَّهُ وَهُوِ بِتَرْ سُننے والا اور جاننے والا ہے جو کچھ ہو رہا ہے اللہ سن بھی رہا ہے دیکھ بھی رہا ہے جان بھی رہا ہے اور اللہ کے دیکھنے سننے جاننے کے بعد اے عثمان آپ کو اللہ کا افید پھر ایک اصلی بات اور بھی کر دوں اب یہ احوال جندہ کر رہے ہیں کہ جمعہ کا دن تھا جب آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو جمعہ کا دن تھا تو اس دن صبح ہی آپ نے اپنی زوجہ محترمان مرحومہ و مغفورہ کہ یہ فرمایا کہ رات خواب میں نبی آخر الزمان صل اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو انہوں نے مجھے کہا تھا عثمان آپ نے جمعہ میرے ساتھ پڑھنا ہے جمعہ آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے جمعہ آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے بہت بڑی فضیلت آپ جب بیتار ہوئے آپ نے خود یہ فرمایا کہ آج تیاری کا دن ہے اچھے کپڑے پہنے آپ نے اور اچھے کپڑے پہننے کے لیے تیاری فرمائیں کپڑے ذریبتان فرمائیں اور قرآن پاک کی تلاوت میں مشروع ہو گئے اس انتظار میں کہ دنیا سے جانا ہے جمعہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھنا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت بھی پیرا دے رہی ہے اور نبی پاک کی توجہ بھی ان کے ارد گرد رہتی ہے اور رسول اللہ اپنے صحابہ کو چاہے وہ قبر کے باہر ہوں یا قبر کے اندر تشریف فرماؤں نبی پاک اپنے صحابہ کو فرابوش نہیں کرتے اور ہر ایک احوال سے باخبر اللہ تعالیٰ حضرت اسمان کی شادت کے صدقے ہم مسلمانوں پر کرم فرمائیں ہوں اور ان کی سچی محبت بھی عطا فرمائیں ہوں کہ یہ وہ صحابی جو پر رسول اللہ کا بہت بڑا اعتماد تھا اللہ صاحب کو خوش رکھے اگلی نشست میں میں انشاءاللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں صرف ایک نشست میں کچھ کلام کروں گا پھر انشاءاللہ محروم الاخرام کے حوالے سے افتگو کا سلسلہ جائے گا اللہ صاحب کو خوش و خورم رکھے آخر دعوانا الحمدللہ